پنجاب اسمبلی سے منظور حد تک عزت بل قانون بن گیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دستخط ننے سے انکار کر دیا تھا ان کی چھٹی پر جاتے ہی قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے بل پر دستخط کر دیئے بل پر دستخط کے بعد سمری وزارت قانون کو بیچوا دی گئی جس کا جلد ہی غزت نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد قانون صوبے میں لاغو ہو جائے گا اور اس کا اطلاق ہر شہری پر ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شیجنگ پنگ سے ملقا دونوں مبارک کے درمیان موجود پائیدار شراکتداری کی توسیق پاکچیر اقتصادی راہداری کی اپگریڈیشن پر اتفاق سیاسی سیکیورٹی اقتصادی تجارتی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی شہریوں منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائیں گے صدر مملکت نے قومی اقتصادی کانسل تشکیل دے دی نوٹیفکیشن کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کانسل کے جیمن ہوں گے چاروں وزیراعظم قومی اقتصادی کانسل میں شامل اسحاق جار اور خواجہ آصف بھی کانسل کے رکن مقرر محمد ارنسیب، احسن اقبال اور مریم ارنسیب میمبر ہوں گی سن کے صوبائی وزیر برائے آپاشی جام خان شروع لی سی کے رکن مقرر خیم پختون خاصے مشیرہ خزانہ مزمل اسلم بروجستان سے صوبائی وزیر ظہور احمد بلیدی بھی شامل بجٹ پر ٹیکس استرسلہ ختم کرنے کا فیصلہ آئیم ایف نے ٹیکس وصولیوں کا حدف بارہ ہزار نو سو ارب روپے رکھنے کا مطالبہ کر دیا آئندہ مالی سال ایف بی آر کو تین ہزار چار سو نوے ارب روپے کی زائد ٹیکس وصولی کرنی ہوگی انکم ٹیکس گوشباریں جمع کرانے والوں کی تعداد تیس لاکھ سے بڑھا کر ساٹھ لاکھ کی جائے گی خوراک اضبیات اسٹریشری پر دس پیسز سیلز ٹیکس لگانے کی بھی تجویز ٹیکس حدف حاصل ہونے میں مشکلات پر سیلز ٹیکس کی شرعہ ایک سے دو فیصد بڑھانے پر خور اسمگلڈ اور نون ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد کے خلاص سخت کاروائی کا فیصلہ آئندہ بجٹ میں اسمگلڈ اور نون ڈیوٹی پیڈ سگریٹ فروخت کرنے والوں کو بھاری جرمانی تجویز جربانوں کے ساتھ آئندہ بالی سار سے ایسے کاروبار کو بند کر دیا جائے گا آئی ایم ایف نے فیڈرل بورٹ آف ریبنیو کی تجویز کی منظوری دیتی بانی پی ٹی کے آفیشل ایکس اکانٹ سے متناسہ پوسٹ کی تحقیقات سابق وزیراسم اپنے وقلہ کی موجودگی میں شامل تفتیش ہو گئے ایف آئی ای ٹیم نے اڈیالا جین میں سوالات کیے نو مہی کے مقدمات کی تحقیقات لاہور پلس کی ٹیم کے ادیالا جیل میں شاہ محمود قریشی سے سوال جواب ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا افسران پولی گرافک ٹیکس کے لیے بھی کٹ بھی ساتھ لائے تھے کارس سرکار میں مداخلت کا اعظام سابق وزیراسم ازاد کشمیر اور بیٹوں کی گرفتاری اور رہائی دھانا مارکنا میں شہری شہراس خار نے سردار تنویر علیہ السلام کے بیٹوں کے خلاف تشدد کا مقدمہ درج کر آیا تھا پلس گرفتاری کے لیے پہنچی تو سردار تنویر علیہ السلام نے مضاحمت کی ہمارے ساتھیوں کو جیل سے رہا ہو کے باہر آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو اڑن تشتریاں لینڈ ہو رہی ہیں اور خلائی مخلوق کوئی آ رہی ہے سر یا پتری کون آ رہے ہیں اور ان کو پھر ری ارسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں یہ کیا جمہوریت ہے اس ملک میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پی ٹی آئی رحمہ کے دوبارہ گرفتاری کا معاملہ قومی اسمبلی میں اوچھا دیا کہتے ہیں اڑن تشتری میں کوئی خلائی مخلوق آتی ہے اور لے جاتی ہے علی محمد خان بولے سابق وزیراعظم کو ڈیت سیل میں رکھا گیا آج ہماری کل خدا نہ خواستہ آپ کی باری ہو سکتی ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی نہیں عوام کی توہین ہے کراچی میں گارڈ گردی کا ایک اور واقعہ نورت کراچی میں پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ نے کچھرا چننے والے بچے کو گولی مار دی زخمی بچہ دورانے راج دم توڑ گیا پولیس کے مطابق گارڈ اور بچے کے دربیان کچھرا اٹھانے پر بھج اور بحث ہوئی ہے فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گیا لیاقت پور میں بھی ڈاکو بے قابو موبائل پر فائرنگ سے دو پولیس احقا شہید دو زخمی ڈاکو ٹین سرویس شاپ پر ڈگیتی کر رہے تھے پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو نے اندھا دھن گولیاں برسا دی مزمان فرار ہونے میں کامیاب آئی جی نے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی میاں چننو میں خوشیوں والے گھر میں ماتم برپا تربوس کاٹر پر بہن بھائی میں چھکلا چودہ سالہ اصد نے بہن کو چھری مار دی زخمی راہیلہ نشتر اسپتال ملتان پہنچ کر دم توڑ گئے مقتولہ راہیلہ کی آج مہنی اور عید کے بعد شادی تھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرد رہے گا گلگت پلتستان کشمیر اور خیبر پختون خامل چند مقامات پر آنڈھی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے موسم خوشک آبار ہو گیا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم ذو الحجہ چودہ سو پنتالیس ہجن آٹھ جون دو ہزار چوبیس بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الالہا ستارہ جون دو ہزار چوبیس بروز پیر کو ہوگی ملک پھر میں چار نظر آگیا آج یکم ذو الحجہ ہے پشاور سمیت مختلف مقامات سے چار نظر آنے کی شہادتیں ملی عید الاساس سترہ جون پیر کو ہوگی عید قربہ کی آمد آمد شہر شہر خوبصورت اور تکڑے جانداروں کی دھون فیڈرل بیئریا میں بادل اور بچھلی توجہ کا مرکز پشاور کی مویشی منٹی میں راجو نمبر ون کے چرچے وزن اٹھارہ مند دو چنا اور دلیا کھا کر بڑا ہونے والا بیل قیمت صرف بیس لاکھ غزہ میں اسرائیوی درندگی جاری غزہ شہر المقاضی اور النصیرات کیمپ پر حملے جنگی تیاروں نے رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا چوبیس گھنٹوں میں ارسٹ فلسطینی شہید دو سو سے زائد سخوی شہدہ کی مچموعی تعداد چھتیس ہزار ساس سو اکتیس ہو گئی مظلوم فلسطینیوں کے خلاف بھارت اسرائیل گرچوہ کا ایک اور ثبوت غزہ میں اقوام متعدہ پناکزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں بھارتی مسائلوں کا استعمال النصیرات کیمپ میں چاری شہری شہید اور سو سے زائد زخنے ہوئے اقوانستان کے لئے چار فریقی علاقائی رابطہ گروپ کا اجراس آج تہران میں ہوگا فاتھی ذرائع کے مطابق اجراس میں ایران، پاکستان، چین اور روس کی خصوصی نمائندے اقوانستان کی صورتحال پر تبر لے خیال کریں گے اجراس میں اقوان سرزمین کی دہشت گردی اور ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال کو روکنے پر بات کی جائے گی روس کے سن، بلاد امیر پیوٹر نے کہا ہے کہ یکرین میں فتح کے لئے روس کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں خود مختاری اور ملکی سلامتی کو خطرہ ہو تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے مغرب مالک کے مجموع ایٹمی ہتھیار بھی روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ننمارک کی وزیراعظم پر دارالحکومت کوپنہیگن میں حملہ ہو گیا چہل قدمی کے دوران حملہ آور نے وزیراعظم کو گھوسا مارا اور دھکا دے کر نیچے گرا دیا پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا دو اور جائے شاہینوں کے لئے ٹی ٹوائنٹی ورڈ کپ کا سب سے بڑا چیلنج شواہیتی حریفت مدد مقابل شکست کی صورت میں قومی ٹیم کا اگلے راؤنڈ پر پہنچنا ناممکن پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ اطوال کو کھیلا جائے گا قومی اسکوارٹ کے نیو کیاوٹ پر جیلے اور ٹی ٹوائنٹی ورڈ کپ میں ایک اور بڑا افسر افغانستان نے نیوز لینڈ کو چراسی رن سے شکست دے دی ایک سو ساف رنس کے حدف کے تاقب میں نیوز لینڈ پچھتر رنس پڑھے ایک اور میچ میں سری لنکا کا بنگلہ دیش کو فتح کے لیے ایک سو پچیس رنس کا حدف